اسلام علیکم موزز ناظرین سردی کیامت کے ساتھ ہی گھروں کے درجہ رارت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں جن میں آپ کے پاس روایتی طریقے گیس والے ہیٹر، الیکٹر ہیٹر اور آپ کے ایسی انورٹ چلا کر جو آپ کمروں کو درجہ رارت پورا کرتے ہیں تو موزز ناظرین آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹس ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں جو کہ یورپین کنٹریز میں کافی عرصے سے چال رہا ہے لیکن اب یہ پاکستان میں بھی کافی تیزی سے پھیل رہا ہے تو جیسا کہ پیارے دوستو آپ روایتی طریقوں سے گھروں کے درجہ رارت پورا کرتے ہیں جن میں آپ ہیٹرز استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے حادثات ایسے ہوئے بھی ہیں جو کہ گیس ہیٹر اور الیکٹرک ہیٹر کی وجہ سے بہت ساری نقصان ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں جو ٹیکنالوجی میں آپ کو متعرف کرانے جا رہا ہوں یہ پاکستان میں بڑی تیزی سے آپ پھیلنا شروع ہو گئی ہے جس پہ ہماری ایک پہلی بھی ویڈیو ہے تو آپ کا بہت سارا اس پہ ہمیں انٹرس دیکھنے کو ملا تو اس لیے ہم نے اب ایک دوبارہ اس پہ ویڈیو ڈیٹیل بنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو اگاہ کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور یہ جو ہے وہ پاکستان میں اب تمام تر روایتی طریقوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس ٹیکنالوجی پہ لوگ کیوں فوکس کر رہے ہیں تو موزز ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو ڈیٹیل سے اگاہ کرتے ہیں تو یہاں پر موزز ناظرین میں آپ کو ترمز نرزی کو جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں طلب آئی ان سے ملاتا ہوں جو ہماری آڈینس کو مزید ڈیٹیل سے اگاہ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تمور بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہماری آڈینس کو کیسے ہم اویر کریں گے اس چیز کے بارے میں جو نئی پروڈکٹ آئی ہے سنٹرل ہیٹنگ سسٹم کی اس میں میں یہ بتا چلوں کہ جس طرح یہاں پر پاکستان کے اندر آپ کے ہیٹنگ سسٹم کو یوز کرتے ہیں لوگ ایز ایلیکٹرک ہیٹر اور ایز ایلیکٹرک جو ریورسیبل ایسی ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے جو گیس کے ہیٹر ہوتے ہیں جن سے کافی دفعہ آپ میں سناؤں کا حادثے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور بہت زیادہ مسحاب ہو چکے میں اور اس کے علاوہ جو الیکٹرک آپ کا ایسی ہوتا ہے جس میں آپ ایک نام ہے ریورسیبل ہیٹر یوز کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں جب تو اس میں آدھے گھنٹے بعد یا پونے گھنٹے بعد آپ کو سفیکشن سٹارڈ ہو جاتی ہے آپ کا دم کو اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب آپ الیکٹرک جو ہیٹر آتا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا جیپنیز ہیٹر آتے ہیں نائی کے یا ڈیفرنٹ کمپنیز کے اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو سفیکشن سٹارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈرائی ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہوتی نہیں ہے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سنٹل ہیٹنگ سسٹم کے اندر کے یہ وارٹر بیس سسٹم ہے جو بولنگ وارٹر سے کمرے کو یا کسی بھی جگہ کو ریڈیئٹ کرتا ہے اور ریڈیئٹ کرنے کے بعد اس کا انوارمنٹ اس کا تیمپریچر منٹین کرتا ہے اور اس کے سب سے بڑی بات اس کے سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ اس میں آپ اگر آپ اس کو میں خاص سے تین مینے یا چار مینے کی سرگیاں پڑتی ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر تو آپ کے تین سے چار مینے میں آپ ایک دہا بھی بیمار نہیں ہوں گے اس سسٹم کو یوز کرتے وقت اگر اگر آپ دیکھیں کہ الیکٹر گیس ہے گیس ہیٹر ہے یا الیکٹر ہیٹر ہے یا ریورس ایسی ہے اس میں آپ کو خوشکی محسوس ہوگی خوشکی باڈی ڈرائے ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو بیماریاں بھی ہوں گی کافی آپ دیکھا ہوگا اکثر لوگ سردی بیمار ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈرینرس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ ہیٹنگ سسٹم کے اندر ہمیریٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ نیچرل ایک ہیٹنگ ہو رہی ہے جس طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھاپ سے وہ بولنگ پوائنٹ سے وہ اس چیز کو آپ کے روم کو آپ کے لاؤنج کو یا آپ کے جیسے بھی آپ نے انسٹال کیا ہے اس کو گرم کرتا ہے موزوز ناظرین یہاں پر میں آپ کو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹ ہے یہ بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے دوست جنہوں نے سولن انسٹال کیا ہوتا ہے تو سردیوں میں عمومن ان کے یونٹس ضائع جا رہے ہوتے ہیں یا ان کی پروڈکشن جو ہے وہ خاص کارامت نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ سسٹم ہمارا جو ہے وہ ڈول انپوٹ کے ساتھ ہے یعنی آپ اس کے ساتھ اس کو گیس سے بھی انرجائز کر سکتے ہیں اور الیکٹری سیٹی سے بھی تو ہمارے تمام طرح وہ دوست جو سولر لگوانے جا رہے ہیں یا جن کا لگا ہوا ہے تو یہ سسٹم ان کے لیے زیادہ کارامت اس لیے ہے کہ ان کی سردیوں میں جو الیکٹری سیٹی سولر سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں بہت سانی یوز کر کے اس کا مکمل فائدہ اٹھا سکتے ہیں سینٹرل ہٹنگ کے اس سسٹم میں موجود ناظرین جو جو پروڈکٹ یوز ہونے والی ہیں وہ یہاں پر آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا بنیادی فنانا یہ ہوتا ہے کہ بوائلر کے ذریعے پانی کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو جو ہمارے سپیشل قسم کے پائپس ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے فارش کے اندر سے گھمایا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وال کے ساتھ ریڈیئیٹر یا پینل جسے آپ بولتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ کمرے میں ریڈیئیشنز کے ذریعے ہیٹ پھینکی جاتی ہے اور دوسرا انہی پائپ کے ذریعے آپ کا جو واٹر ٹینک ہے اس تک جو ہے وہ ہیٹ پہنچائی جاتی ہے اور اس واٹر ٹینک کے گرد یوں کر کے کوائل بنی ہوتی ہے جس سے یہ آپ کا جو ہے وہ پانی گرم رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ٹاول گریلز دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ آپ کے ویش روم کے اندر ٹمپریچر کو منٹین رکھتی ہیں اور ساتھ میں ٹاول وغیرہ یا آپ کے کلوتز وغیرہ کو جو ہے وہ ڈرائی ہونے کے لیے جو ہے وہ سہولت فرام کرتی ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس تین طرح کے جو ہیں وہ بائلرز ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزل والے ہیں یہ ڈیزل والا ریڈیٹر بنیادی طور پر ڈیزل کو ایز ایف فیول استعمال کرتا ہے اور برننگ سے ٹینک کے اندر موجود پانی کو گرم کرتا ہے اور وہ پانی پھر اس ڈسٹریبیوشن باکس کے ذریعے ہوتا ہوا ہمارے پورے جو ہے وہ گھر کے اندر سے جو وہ ٹریول کرتا ہے اس کے بعد دوبارہ اس پانی کو دوبارہ گرم کر کے واپس اس طرح روٹیٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیزل باائلر کی کیوں ضرور پڑتی ہے جو کہ ہمارے بہت زیادہ فریزنگ ٹمپریچر والے ایریاز ہیں جہاں پر ہماری گیس وغیرہ جم جاتی ہے فریز ہو جاتی ہے تو وہاں پر گیس والے جو ہمارے باائلر ہیں وہ کام نہیں کرتے تو وہاں پر ہم یہ ڈیزل والے ویرینٹ یوز کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر کمرشلی یوز کیے جاتے ہیں یعنی ہوتل ریسٹورانٹ وغیرہ میں تو یہاں پر یہ بڑے سسٹم کے لیے بڑی بیلڈنگز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ایک ہوتل میں اسٹال کرتے ہیں تو ہوتل میں اگر آپ ایک فلور کو جو ہے وہ منٹین کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس حساب سے جو ہے وہ انرجی یوز کرے گا یعنی ڈیزل کی کزپشن کرے گا اگر آپ کے پاس اس کے اوپر آپ نے تین سے چار فلور ڈال دی ہیں تو وہ پھر اس حساب سے یہ جو ہے وہ ڈیزل کی برننگ کرے گا یعنی یہ نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ کم یوز کریں گے تو بھی یہ اتنی جو ہے وہ انرجی لاس کرے گا اور اگر زیادہ کریں گے تب بھی اتنی ایسا نہیں ہے اس کے بعد پیارے دوستو بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو گیس والے ویریئنٹ ہے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیس پہ جو آپریٹ آپ کر سکتے ہیں وہ علاقے جہاں پر آپ کو سوئی گیس وغیرہ یا الپی جی آپ کو اویلیبل ہے تو وہاں پر آپ یہ موڈل یوز کر سکتے ہیں تو یہ گیس والا سسٹم آپ کے جو ہے وہ فلور کو بھی گرم کرے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے وال کے ساتھ ریڈیٹر لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی گرم کرے گا ساتھ میں آپ کے ٹینک کو بھی گرم کرے گا اور ساتھ میں آپ کے بعد کی جو گریلز ہیں ان کو بھی گرم کرے گا یعنی ایک یونٹ لگانے سے آپ پورے گھر کو ایک جیسا ٹپریچر دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اگر میں آپ کو دکھاتے چلوں تو یہ الیکٹرک جو ہے وہ موڈل ہیں یعنی الیکٹرسیٹی پہ چلتے ہیں جن علاقوں میں گیس وغیرہ نہیں ہے تو وہاں پر یہ موڈل ہم انسٹال کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ کلائنٹ ہمارے جنہوں نے سولر انسٹال کیا ہوتا ہے تو عموماً سردیوں میں سولر کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت کم یوز ہو رہی ہوتی ہے زیادہ تر وہ لسٹ ہو رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے یونٹس جنریٹ ہو رہے ہیں لیکن آگے آپ کی کنسپشن اتنی نہیں ہے سولر کی پروڈکشن سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے گھر کی ٹمپریچر کو منٹین کرتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے سولر نہیں اسٹال کیا ہوا تو وہ جب یہ موڈل یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک نان انورٹر ایسی جتنی کنسپشن کرتا ہے یعنی پچی سو سے تین ازار وات کی الیکٹری سٹی جو ہے وہ یہ یوز کریں گے اس میں یہاں پر میں بتاتا ہے چلوں کہ اگر آپ کے گھر میں چار سے پانچ رومز ہیں تو چار سے پانچ رومز میں جب آپ ہیٹر الگ الگ یوز کریں گے اور گیزر بھی یوز کریں گے تو ان کا جو ہے وہ ملایا جائے انرجی کنسپشن تو یہ ایک بنتا ہے کیونکہ یہ ایک جو ہے یونٹ آپ کے بعد کے ٹمپریچر کو بھی منٹین کر رہا ہوتا ہے ان گریلز کے ذریعے اور ساتھ میں آپ کے کمروں کے ٹمپریچر کو بھی اس جو ہے فلور ہیٹنگ کے ذریعے اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ وال ریڈیٹر کے ذریعے بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو سینٹرل ہیٹنگ یونٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یونٹ کے ذریعے آپ کے گھر کو مکمل طور پر ایک جیسا ٹمپریچر رکھتا ہے آپ کے گھر کا جو ہے وہ ٹمپریچر بھی ماحول دوست طریقے سے یعنی انوائرمنٹل فرینڈلی طریقے سے یہ گرم کرتا ہے کیونکہ پیارے دوستو یہاں پر کسی بھی قسم کی برننگ نہیں ہوتی پائپ کے ذریعے سے گرم پانی گزارا جاتا ہے جو کہ انتہائی موال دوست ہے اور کسی بھی قسم کی گیس یا الیکٹری سیٹی کی برننگ نہیں ہوتی اور پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ روایتی طریقے جن میں ہم برننگ ہوتی ہے اسی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کمرہ ہوتا ہے اس کی آکسیجن برن ہو جاتی ہے اور آپ کو سفوکیشن یعنی دم گھوٹنے کا آپ کو جو ہے وہ پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن بھی ڈرائے ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیڈیٹی بھی اس میں ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہاں پر ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے آپ کی جو ہے وہ صحت کو بھی جو ہے منٹین رکھتے ہوئے یہ ٹکنالوجی آپ جب اپنے گھر میں اسٹال کریں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کی صحت پر موذر اثرات نہیں ہوں گے اس کے لگانے کے پہلے دوستو طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ نے فرج ڈالنے سے پہلے آپ نے جو نیچے سمنٹڈ پلیس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ شیٹ لگانی ہے جس کے نیچے آپ کو یہ پولیتین کا نظر آ رہا ہے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ نیچے زمین میں نہ جائے بلکہ آپ کے فرج سے اوپر نکلے تو یہاں پر اس شیٹ کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زگزگ یہ پائپ گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد اور اس کے بعد اس پائپ کو اس ڈسٹریبیشن باکس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے بوائلر کے ساتھ کنیٹ کر دی جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا پانی گرم ہو کے اس پائپ کے ذریعے سے گزرتا ہے اور اس کے اوپر ہماری یہ جو ٹائلنگ ہوتی ہے یہ ٹائلنگ لگ جاتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ نیشل طریقے سے گرم ہوتا ہے جس سے نہ تو کوئی برننگ ہوتی ہے نہ ہی کسی قسم کی سفوکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے حادثے کا کوئی بھی امکان رہتا ہے اس کے بعد ہمارے تمام تر وہ دوست جو پہلے سے گھر بنا چکے ہیں اور وہ یہ سسٹم اسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ وال ریڈیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بوائلر لگتا ہے اور بوائلر سے ان سپیشل پائپوں کی مدد سے جو ہے وہ گرم پانی ان ریڈیٹر تک پہنچایا جاتا ہے اور ان ریڈیٹر سے جو ہے وہ ہیٹ کمرے میں جو ہے وہ پہنچتی ہے تو اس طرح پیارے دوستو آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا اور یہ تمام تر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محول دوست فنومنو کی ذریعے آپ کے گھروں کو جو ہے وہ تیمٹیچر کو منٹین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی پائپ کے ذریعے سے جو آپ کا واٹر ٹینک ہے جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تک جو ہے وہ گرم پانی پہنچایا جاتا ہے تو اس سے آپ کا پانی بھی گرم ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ اگر آپ نے پانی گرم کر لیا تو وہ دو سے تین دن تک وہ پانی جو ہے وہ منٹین رہتا ہے کیونکہ اس کے اردگرد جو ہے وہ تھرمو پول کی جو ہے وہ کوٹنگ کی گئی ہے تاکہ گرم پانی کو جو ہے وہ منٹین رکھا جا سکے اس کے بعد ہماری آتی ہیں جو ٹاول گریلز ہیں یہ ہمارے باتروم کی ٹمپریچر کو منٹین رکھتی ہیں جس سے ہمارے بات کا ٹمپریچر بھی منٹین رہتا ہے اور ساتھ میں ہم ٹاول وغیرہ اور تمام باقی جو ہے وہ کلاس وغیرہ کو ڈرائی کرنے کے لیے بھی ان کو یوز کرتے ہیں اور اس میں بھی یہاں پر آپ کو دو طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہیں ایک جو ہے وہ الیکٹرک ہے یہاں پر آپ اس کا کنٹرول دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ الیکٹی سیٹی سے جو ہے وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے الیمیٹس ہوتے ہیں جس سے یہ اس کو ہیٹ اپ کرتی ہیں یہ جو دوسری قسم کی گریلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے جو بوائلر ہے اس کے ساتھ لگتی ہیں اور اس سے ہمارا گرم پانی اس کے اندر سے گھومتا ہے تو یہاں پر یہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ اس کے اندر جو فٹنگ اسیسریز استعمال ہوتی ہیں یہ آپ کو کوئی بھی یہاں پر سمان کی کالٹی آپ کو خود ہی بتا رہی ہے کہ یہ کسی لوکل منفیکچر کی نہیں ہے بلکہ آپ کو اٹلی کی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موزو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم آپ اپنے گھر پر اسٹال کروائیں تو ڈسکپشن میں ہم نے نمبر دے دیا ہے تو وہاں پر آپ رابطہ کر کے اپنا آرڈر پلیس کرا سکتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے اپنا رکھئے کہ ڈیسا خیال اللہ نکے بار